دوستو آپ سبی کا میری ڈیو چاہے یوپیس اللہ اور ایجیو ٹیک میں بہت بہت چاگت ہے دوستو دوستو پردیش سرکار دورہ مہیلاؤں کو اچھا بندن کے صوبہ اثر پر ایک توفہ دیا گیا ہے توفہ کے انترکت جو ہے مہیلاؤں کو یہ سویدہ ہوگی کی گیارہ اور بارہ اگست کو دوہجار بائیس کو سچا بندن پر مہیلاؤں کو نسل کو یاترہ پردان کی جانے کے سمبند ویسے سچو کا آدیش ہے اور یہ پچھلے سال بھی تھا اور اس سال بھی ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ کیا رہے گی کی کتنے سے کتنے بجے تک کا اس کا سویدہ رہے گی اس کے علاوہ دیکھیں اور کیا دیشہ اور نردیش ہے تو چلیے دوستو دیر نہیں کرتے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مانی مکھ ملتری جی نے کیا آدیش دیا ہے سچو کا آدیش ہے دیکھتے ہیں دوستو یہ آدیش ہے اور آٹھ تاریخ کا آدیش ہے ہمیشہ کتنے میں لیٹ ایک دن بعد آیا ہے تو یہ اکلیش وہ ڈاکٹر اکلیش کمان میسٹر ویسے سچو اتر پردیش دکھا ہے پربندھک اتر پردیش راج سڑک پروہ نگم لکھنو گیارہ و بارہ کو محلوک نسول زدہ کے سممندھ میں ہیں تو دیکھتے ہیں کب سے کب تک کا ہے تو لکھا ہے دس بجے کی راتری بارہ بجے سے یعنی دس بجے کی راتری سے شروع ہوگا بارہ بجے سے اور یہ چلے گا بارہ تک کی بارات بارہ بجے تک کا ٹھیک ہے تو آدھائی سممندھ میں مجھے کہنے کا نردیش ہوا ہے کہ یارہ بارہ آگست دنانگ دس آٹھ کی راتری سے تو دیکھ لیں آج رات جو ہے دس یعنی کل رات دس تاریخ سے جو ہے رات بارہ بجے سے اور رات بارہ تاریخ کو بارہ بجے تک کا یہ سردھائیں ہوں گی اور یہ محلائیں جو ہے نسول جو ہے یاترہ کریں گی اپنے بھائیوں کو راکھی باندھیں گی اور پھر آ جائیں گی تو اچھا ہے آج کل خیرائے بہت زیادہ ہو رہا ہے چیزوں کا ہے لوکل کا تو چلو ٹھیک ہے گاڑی سے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہی ہے محلاؤں کے لیے تھوڑا سفدہ ہو جاتی ہے پیسے کے اور بچات ہو جاتی ہے کیونکہ یہ رچہ بندن بہت کھرچیرا ہوتا ہے اور سب سے بڑا پرو کہا جائے یہ رچہ بندن جو ہے بہت دھوم دام سے پورے پردیش میں منا جاتا ہے تو چلی دوستوں یہ تھا ویڈیو اب رات کو پتا چلی کیا ہے کہ دس بجے کی رات سے دیکھ لیے پھر سے بتا رہے ہیں ڈاؤڈ نہ کریے گا دس بجے کی رات بارہ بجے سے بارہ بجے کی بارہ تاریخ کی رات بارہ بجے تک کا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو پھر ملتے ہیں کوڑی تک بڑھیں لائک کریں سبسکر کریں کمٹ کریں نمشکل دوستو